السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو جب ہم اپنے ہندو بھائی یا سناتن بھائیوں سے اسلام کے اوپر چرچہ کرتے ہیں یا اسلام پیس کرتے ہیں یا اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو دو باتیں تو بہت ہی آسانی سے ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے جیسے عصور کا ایک ہونا ہمارا مالک کا ایک ہونا کہ ہمارا مالک ایک ہی ہے چاہے ہم اسے عصور بولیں اللہ بولیں نینانوے نام قرآن میں ہے لیکن ہم نینانوے خدا نہیں بول رہے ہیں ایک ہی کا نینانوے نام بول رہے ہیں اسی طرح ویدوں میں بھی مالک کا نینانوے نام ہے سوامی دینال صحصواتی نے ایک کتاب جی کے ستیار پرکاس اس میں کہتے ہیں اوم جو ہے پرمیسور کا پرم کلیانکاری نام ہے اور باقی جتنے بھی نام ہے چاہے اس میں جو بھی نام سے پکارا جائے وہ سارے اس کے اٹریبیوٹس ہیں صفاتی نام ہیں تو یہ سیم چیزیں یہاں پہ بھی آ رہی کہ وہ مالک ایک ہی ہے دو نہیں ہے انیک نہیں ہے دوسری چیز ہے عامل اس صالحات اچھے کرم تو ان کے ہاں بھی اچھے کرم وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اچھے کرم کرنے چاہیے برے کرم سے بچنا چاہیے اچھے انسان بننا چاہیے اچھے کرم کا مطلب اچھے انسان بننا چاہیے اچھے اخلاق ہونا چاہیے تین دو پوائنٹس پر تو ہم اکثر کومن ہو جاتے ہیں تیسری پوائنٹ جو ہے کہ ایک دن اس دھرٹی کو مالک خاتم کر دے گا اور ہمیں پونہ حجیویت کرے گا اور ہمارے کرموں کا حساب ہوگا اور اس کے حساب سے یا تو سورگ ملے گا یا نرک ملے گا تو اس کو کئی لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ کس نے دیکھا سورگ و نرک اگر میں اچھے سے ہوں تو یہ ہمارے لئے سورگ ہے اگر برے سے ہوں تو یہ ہمارے لئے نرک ہے اگر برے کرم کروں گا تو ہمارا جنم جو ہے کسی اور چیز میں ہو جائے گا اچھے کرم کروں گا تو انسان بنوں گا یا انسان سے اور بہترین انسان بنوں گا اس طرح کے ان کے کنسپٹ ہے بار بار جنم کا لیکن ان کے ہاں جو ترمینالوجی یوز ہوتی ہے جو دے ٹو دے لائف میں جو ترمینالوجی ہندی یوز کرتے ہیں اگر تھوڑی سے اس پر غور کریں تو وہ ان کے لئے بھی بہت ساری چوخانے والی باتیں ہیں ان کے لئے ان کو بھی سمجھنے پر مجبور کرتی ہے چیزیں کہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں جو میسنگ ہیں جیسے پنہ جنم پنہ کہتے ہیں دوبارہ کو اکثر ہائی وی پہ جو بورڈ وغیرہ لکھا ہوتا ہے اس میں لکھا رہا تھا پنہ پدھارے تو پنہ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ پدھارے تو یہی تو کہا جا رہا ہے یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا رہا ہے یہی تو ہماری قرآن کی ٹیچنگ ہے کہ بھئی ہمیں دوبارہ جوید کیا جائے گا قیامت کے دن ان روحوں کو دوبارہ اس کے سریر میں لوٹا جائے گا ہو بہو یہ سریر دوبارہ پروائیڈ کیا جائے گا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کیسے ہوگا ہمارا سریر یا تو جلا جائے جا رہا یا دفنا جائے جا رہا یا راک ہو جا رہا مٹی ہو جا رہا ہم دوبارہ جندہ کیسے ہوں گے تو یہ پنر جنم یہ خود بولے پنر کا مطلب دوبارہ ہوتا ہے بابر باہو ہوتا ہے اب دوسری چیزیں ایک ہے آتما آتما کو یہ امر کہتے ہیں امر کا مطلب نہ مرنے والا تو اس کا مطلب مرتبک کیا ہوا مرتبک وہ آتما سے سریر کا جدہ ہونے کا نا اب سریر بیکار ہوا لیکن آتما تو جندہ ہے امر ہے امر کا مطلب نہ مرنے والا تو جو چیز جندہ وہ تو کہیں جائے گی اور یہ فطرتن ہے کہ جو چیز جہاں سے آتی وہیں لوٹتی ہے تو یہ سارے آتما اپنے پرماتما کے پاس لوٹیں گی جہاں سوائی تھی وہ مالک کچھ تو کرے گا یہ ساری آتما اس دن کا انتجار کریں گی جس دن مالک اس دھرتی کو ختم کر دے گا اور پناہ انہ آتما کو ان کے سریر میں ہو بہت سریر ہمیں دے دے گا جیسا سریر آج ہے اور پھر ہمارے کرموں کا حساب ہوگا تو آتما کو عمر کہہ رہے ہیں تو آتما تو عمر ہے تو جو چیز عمر ہے وہ تو مری نہیں تو جو چیز مری نہیں تو اس کا مطلب اس کا کچھ ہونا ہے خیامت کے دن اس کو دوبارہ سریر میں لٹایا جانا ہے اب یہ کئی بار جب سورد اور نرک کو انکار کرتے ہیں تو اس کی کئی دلیلیں قرآن میں بھی ہیں کئی آیتیں قرآن میں بھی ہیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم غور نہیں کرتے انسانوں کو خطاب کرتے جو لوگ یقین نہیں کرتے کیا تم غور نہیں کرتے میں جندہ سے مردہ پیدا کر رہا ہوں مردہ سے زندہ پیدا کر رہا ہوں یہ زمین جب مردہ ہو جاتی ہے میں پانی برساتا ہوں اور اس کے اندر دوبارہ چاند پیدا کر دیتا ہوں ٹھیک اسی طرح تمہیں دوبارہ جندہ کر دوں گا دوسری جگہ جواب آتا ہے کہ جب میں تمہیں پہلی بار پیدا کر سکتا ہوں تو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا ہوں کسی چیز کا پہلی بار پیدا کرنا مسکل ہے دوبارہ تو مسکل نہیں ہے پھر اس میں آتا ہے قرآن میں کہ تمہارا بنانا مسکل تھا یا آسمان اور زمین کا بنانا مسکل ہے آج میں پیتالیس سال کہوں اگر وجود سے وجود میں لا سکتا ہے وہ دوسری بار کیوں نہیں لا سکتا ہے پھر جو مالک اتنے بڑے برحمان بنا سکتے ہیں عرب و عرب طارے بنا سکتے ہیں کتنی بڑی یونیورس ہے کتنی بڑی گالیکسی ہے جس کا کوئی انداجہ نہیں سائنٹسٹوں کو تو کیا وہ مالک سورگو نرگ نہیں بنا سکتا پھر ایک تیسرا جواب جو بہت امپورٹن جواب ہے قرآن میں بسم اللہ الرحمان 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 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ انسان سوچ رہا کہ میں اس کے ہڈیوں کو جمع نہیں کر پاؤں گا بلکہ میں اس پہ بھی قدرت رکھتا ہوں کہ اس کے انگلیوں کا پورٹ بھی ہوئی اٹھاؤں گا تو جب یہ قرآن نازل ہوئی چودہ سو سال پہلے تو جائے سے بات ہے سائنس دیرے دیرے اور ایڈوانس ہوتا جا رہا دیرے دیرے چیزیں کھل رہی ہیں سائنس کہتے ہیں سٹاڈی آف نیچر آئند ایڈس ایپلیکیشن کو تو چیزیں دیرے دیرے کھل رہی ہیں تو آج سائنس یہاں پہ پہنچ گئی ہے کہ فنگر پرنٹ جو ہے فنگر پرنٹ جو ہے وہ بہترین سیکورٹی سسٹم ہے اور یہ کسی کا مائش نہیں کرتا ہم نے آدھار کارڈ بنایا تو اس کا فنگر پرنٹ اس کو لکھتا ہے یو آئیڈ اس کا مطلب ہوتا ہے یونک ایڈنٹیفیکیشن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں آٹھ سو کروڑ آبادی ہے ایک آدمی کا فنگر پرنٹ دوسرے آدمی سے مائش نہیں کرتا ایک سنٹی میٹر بائی در سنٹی میٹر کے دائرے میں ایک خاص پیٹرن کا ڈیجائن اور ایک آدمی کا دوسرے سے مائش نہیں کرتا یہ کتنی بڑی نیسانی مالی کرتا ہے یہ ہڈی کیا چیز ہے میں تو تمہارا فنگر پرنٹ گوئے اٹھانے والوں اب تیسرا جواب جو آخری جواب ہے جو بہت لوجیکل اور پریکٹیکل جواب ہے جو ان کو حیران کر دے گا یا جو ان کو حیران کر دیتا ہے وہ سوچے پر مجبور کر دیتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ چیزیں ہماری تصور غلط ہیں تو میں جب اپنے ساتھی کو دعوت دے رہا تھا ایک ہمارے جو پڑوسی تھے اور وہ برہمن بھی ہیں پنڈیت ہیں اور ان کو دھرم کا بھی گیان ہے تو میں نے ان کو بولا کہ دیکھئے آپ ان سب باتوں کو کتنا یقین کر رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا لیکن ایک بات آپ جرور یقین کریں گے چونکہ آپ نے اپنے گھر کے باہر لکھا ہوا ہے نیواز کیا آپ کو معلوم ہے کہ نیواز کا مطلب کیا ہوتا ہے تو بولے رہنے کی جگہ نیواز کا مطلب رہنے کی جگہ تو نہیں ہوتا ہے نیواز کا مطلب ہوتا ہے نا رہنے کی جگہ وہ بڑا چوک ہے بولے کیا مطلب دیکھیں ہندی میں گرامر کا ایک کائدہ ہے جس سبت کے آگے نہیں لگ جائے میننگ جس ٹلٹا کر دیتا ہے جیسے نہیں سنتان کوئی سنتان نہیں جج کسی کو بری کرتا ہے کہتا ہے یہ نردوس اس کا کوئی دوس نہیں نیواز کا مطلب کیا ہوا نا واز کرنے کی جگہ نا رہنے کی جگہ تو گھر کے باہر کیوں لکھا اب وہ بڑا حیران ہوئے کہ یہ گھر کے باہر کیوں لکھا ہم نے بولا غلط نہیں لکھا آپ نے جنہوں نے بھی یہ پرتھا شروع کی وہ ان کو صدقہ گیان تھا اس لیے یہ لکھا گیا کہ جب بھی میں گھر کے باہر جاؤں یا گھر کے اندر آؤں یہ نیواز اسطحان دیکھ کر کہ مجھے اسمرن ہو جائے کہ یہ میرا کرم بھومی ہے یہ میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے اگر میں مالک میں آستہ رکھوں گا اور اچھا کرم کروں گا تو میرا واز سورگ ہوگا اس لیے جب کوئی مر جاتے ہیں جیسے دادا جی انتقال کر گئے تو ان کا جو بھوچ کا پتری چھپتا ہے اس میں لکھتے ہیں سورگ واز یہ دادا جی ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے دادا جی وہاں چلے گئے جو واز کرنے کی جگہ ہے وہاں نیواز نہیں لکھ رہے ہیں تو ہم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا نیواز ہے اور واز ہے تو مالک نے ہر چیز جوڑیں بنایا دن ہے تو رات ہے نیگٹیو ہے تو پوزیٹیو ہے اجالہ ہے تو اندھیرہ ہے مرد ہے تو عورت ہے تو یہ میرا ٹیمپوری لائف ہے تو اس کا پرمینٹ لائف ہی ہوگا یہ میرا لوگ ہے تو اس کا پرلوک ہوگا یہ نیواز ہے تو اس کا آواز ہوگا تو وہ بلے حیرت میں پڑا گیا انہوں نے ملک کہا کہ بھائی آپ کا میں سکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ایسی چیز کی بات بتا دی جس کا تصور مجھے کبھی نہیں ہوا میں بچپن سے گھر میں رہا رہا ہوں بلکہ میں لوگوں کے گھر کے بات دیکھتا ہوں نیواز لکھا رہتا ہے لیکن کبھی ذہن اس طرف نہیں گیا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے نہ رہنے کی جگہ اس کا مطلب رہنے کی جگہ جو ہے وہ پرلوک ہے اور وہ سورگ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ضرور اس پر غور کروں گا اور وہ اسلام کی باتوں کو مطلب ایک طرف سے بہت ہی پوزیٹیو لیا اور بولا یہ تو بہت ہی اچھی بات آپ نے ہمیں بتایا اور ہمیں بھی سوچنا پڑے گا وآخر الدوانا الحمدللہ ربیلا